تو الحج و شروع معلومات میرے دوستو آج میں حج کے بارے میں ارز کروں گا بلکہ آج کے بارے میں جن دوستوں کو پریشانی ہے ان کو بارے میں ارز کروں گا وہ یہ ہے کہ پاکستان سے ماشاءاللہ بہت زیادہ تعداد میں آجیب مکہ مکرمہ اور مدینہ بنوڑا پہنچ چکے ہیں اور وہاں سے وہ بار بار پوچھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہم نے کما حق کو آج کی ٹریننگ حاصل نہیں کی اور یہاں آ کر ہم میں کچھ تھوڑی سی پریشانی ہو رہی ہے تو اس کے لئے ہمیں کوئی ایسی ایسا کوئی طریقہ سہل آسان راستہ بتلا جائے کہ ہم آج بھی آرام سے کر سکیں اور آج کے اندر کوئی کمی کتائی نہ ہو اتفاق سے ہمارے دوست آفر آبر صاحب یہ عالم دین تو ہیں نہیں لیکن ماشاءاللہ انہیں حج کے بارے میں بہت زیادہ معلومات ہیں تو آئین سے پوچھتے ہیں کہ آج کا آسان اور سال دریگا چیز کو ہر عام آدمی کر سکے اور کوئی دکت محسوس نہ ہو تو آفر صاحب دشریف لائیں بات ہی کر لوں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم حج کے پانچ ایام ہیں آسان طریقے سے اس طریقے سے بتانا کیونکہ ہمارے پاس جو ہے اکثر لوگ آتے ہیں کہ کم وقت ہے کوئی ایسا آسان طریقہ بتا دیں جس سے ہمارا حج آسان ہو جائے اس کو سمجھنا آسان ہو جائے اس کے لئے یہ ہی بتایا جاتا ہے کہ پہلے حج کے پانچ ایام ہیں پانچ دن ہیں یعنی پہلا دن جو ہے مینہ کا ہے اس میں پانچ نمازیں پڑھنی ہیں اور اللہ توبہ کرنی ہیں یعنی دعائیں مانگنی ہیں پانچ نمازیں پڑھنی ہیں اللہ سے جو ہے اپنے گناہوں پر توبہ ہو استقفار ہو ندامت ہو یہ تو ہمارا حج کا پہلا دن ہو گئے اور دوسرے دن رات میں وہ اکثر جو ہے رات میں ہی جو وہاں کر خادم ہے خادم حرمین ان کی طرف سے جو ہے فجر میں یا فجر سے پہلے جو ہے عرفات میں میدان عرفات میں پہنچا دیا جاتا ہے حجیوں کو تو اس میں میدان عرفات میں پہنچ کر یعنی پہلے تین نمازیں ہم نے ادا کرنی ہیں فجر زہر اور عصر کی نماز تین نمازیں ہم جو ہیں ہم میدان عرفات میں ادا کریں گے اور پھر عصر کی نماز پڑھنے کے بعد ہم نے دعاوں میں لگ جانا ہے اور اس میں ایک یہ مسئلہ بھی ہے کہ جو مسجد نمرہ کے قریب ہیں حجی لوگ وہ تو مسجد نمرہ کے اندر جا کر جو امام کے ساتھ پیچھے امام کے نماز پڑھیں گے وہ تو زہر اور عصر کی نماز اکٹھی ہی پڑھیں گے اور جو دائیں بائن نے نمازی ہیں ان کے لئے یہ فتویا بڑوں سے مسئلہ جو پوچھا انہوں نے یہی فرمایا کہ جو دائیں بائن کے نمازی ہیں وہ اپنی نماز جو ہے زہر کے وقت میں زہر ادا کریں گے اور اثر کے وقت میں اثر ادا کریں گے زہر اور اثر اکٹھی نہیں پڑھیں گے باقی اس مسئلے کے لئے اپنے اپنے قریب کے جو علماء اکرام ہیں ان سے اس کے بارے میں معلومات لے لی جائے جیسے وہ فتوہ دیں اس پر عمل کیا جائے اور دوسری بات یہ کہ ہم نے یہاں پر پہلے دن کیا کرنا ہے پانچ نمازیں پڑھنی ہے اللہ توبہ اور دوسرے دن ارمیدانِ عرفات میں تین نمازیں پڑھنی ہیں اور اس کے بعد اللہ توبہ ہے اثر کی نماز کے بعد ہم نے دعائیں شروع کر دینی ہے بلکہ اثر سے پہلے بھی سارا دن ہی دعاؤں کا دن ہے اثر کی نماز کے بعد خصوصاً کیونکہ سارے لوگ ایک اجتماعی شکل بنی بھی ہوتی ہے سب اللہ کی طرف متوجہ ہوتے اور سب کا دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے اس لئے اس وقت میں دعائیں مانگنی اثر کے بعد سے لے کے مغرب کے وقت تک جب آواز آجے دھماکہ ہوجے کہ پتہ لگ جائے کہ مغرب کا وقت داخل ہو گیا تو اب ہم مزلفہ کے لئے روانہ ہوں گے مزلفہ کے لئے ہم جب روانہ ہوئے تو وہاں پر جا کر اب رات کے کسی بھی وقت میں بے شک ہم مغرب میں پہنچ گئے تو مغرب یعنی عشاء سے پہلے پہنچ گئے یا عشاء کے بعد پہنچے رات کے کسی بھی پہر میں پہنچیں گے تو وہاں پر ہم جا کر پہلے ایک آذان دیں گے پہلے مغرب کی نماز ادا کریں گے پھر ہم عشاء کی نماز ادا کریں گے مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر عشاء کی نماز پڑھ لی اب جو ہے پہلے مغرب کی سنتیں ادا کریں گے اور پھر اس کے بعد عشاء کی وطر ادا کریں گے سنت اور وطر اگر ادھر ہم مسافر ہیں تو اپنے اپنے علماء اکرام ہیں ان سے اس کے بارے میں پوچھ لیں کہ ہم یہاں پر مسافر ہیں یا مقیم ہیں اگر تو مقیم ہیں تو پھر تو ہم پوری نماز ادا کریں گے اگر مسافر ہیں تو اس میں جو اور نماز کی ریعت ہے اس کے مطابق ہم اپنی نماز کو ادا کریں گے اب یہ یہاں پر ہم نے کم از کم ستر سے ستر کنکریاں ہماری بنتی ہیں تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اسی دس کنکریاں وہ زیادہ اٹھا لیں اور اس کو ایک پوٹلی کے اندر ڈال لیں اور چنے کے دانے سے چھوٹی نہ ہو اور زیادہ بڑی بھی نہ ہو کہ اٹھانے میں مشکل ہو دکت ہو یہاں سے ہم نے دوسرا دن ہمارا چل رہا ہم نے یہاں پر اسی کے قریب کنکریاں جمع کرنی اور کنکریاں جمع کرنے کے بعد اب ہم یہاں پر آرام کریں گے ہمارے پاس جو چٹائی ہے یا کوئی بستر وغیرہ ہے اس کو لگائیں اور وہیں پر ہی آرام کر لیں یہ ہمارے پھر اس کے بعد صبح فجر کی نماز تک ہم یہاں پر رہیں گے اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ہم یہاں سے مینہ کے لئے روانہ ہوں گے یعنی پہلے حج کا دن جو ہے پانچ نمازیں پڑھنی پہلے دن مینہ میں ہم پانچ نمازیں ادا کریں گے اور دوسرے دن عرفات میں ہم تین نمازیں ادا کریں گے فجر زہر اثر اور پھر اس کے بعد مغرب اور عشاء جو ہے یہ ہم مزلفہ میں پڑھیں گے اور فجر یہ تین نمازیں اب یہ دو دن ہمارے ہو گئے اب تیسرے دن جو ہے اب ہم نے چار کام کرنے سب سے پہلا کام کیا ہے کہ جمرات کی رمی کرنے یعنی بڑے شیطان کو کنکریہ مارنی سات کنکریہ مارنی اور کنکریہ فرمایا کہ اتنی ہاتھ انچہ اٹھانا ہے جس سے جو ہے بغل کی سفیدی نظر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرات کی رمی کی یعنی شیطان کو کنکریہ ماری تو ہاتھ اتنا انچہ اٹھایا کہ بغل کی سفیدی نظر آنے لگ یعنی بلکل ہاتھ ایسے ہلکے ہاتھ سے بھی نہ ہو بلکہ ہاتھ کو انچہ کر کے پھر اس کے بعد جو ہے رمی کی جائے جمرات کی اب پہلا کام کیا ہے جمرات کی رمی کرنا اور دوسرا کام کیا ہے رمی ہو گئی اب جو ہے ہم قربانی کریں گے قربانی کریں گے دوسرا کام کیا ہے قربانی کرنا اور تیسرا کام ہم نے جو کرنا ہے اس میں ہلک کروانے یعنی اپنی ٹینڈ کروانی اور چوتھا کام کیا ہے چوتھا توافع زیارت ٹھیک ہے اب ہم یہ یہاں پر چار کام کریں گے نمبر ایک جمرات کی رمی نمبر دو نمبر دو قربانی اور نمبر تین حلک یعنی ٹینڈ کروائیں گے اور نمبر چار توافع زیارت ٹھیک ہے اب یہ چار کام یہ تیسرے دن ہم نے چار کام کرنے جمرات کی رمی قربانی علق اور چوتھا کام توافع زیارت اگر توافع زیارت کی حمد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں یہ اگلے دن بھی کرنے پہلے دن میں تین کام ہی رہنے دیں ٹھیک ہے اب جب ہم نے یہ تین کام کر لیے چوتھا بھی کرنے کے آسانی ہو جائے گی اگر نہیں کر سکتے تو اس کو ہم تیسرے یعنی چوتھے دن کریں گے چوتھے دن جو ہے توافع زیارت کر لیں یعنی حج کے کسی بھی دن چوتھے پانچوے دنوں میں اگر پہلے دن کر لیں گے تو یہ ہے کہ فارغ ہو جائیں گے بلکل ذینی سکون کہ ہم نے توافع زیارت کر لیا اب ہم حج سے فارغ ہو گئے اور چوتھے دن صرف تینوں شیطانوں کو کنکریہ مارنی ہے اور پانچوے دن بھی تینوں شیطانوں کو کنکریہ مارنی ہے اب ہمارے پاس چھٹا دن ہے اگر ہم وہاں پر رہیں گے چھٹے دن یعنی رات کو قیام مینہ میں ہو گیا تو پھر ہم جو ہے وہاں پر چھٹے دن جو ہے زوال سے پہل کے بعد اس کو شیطان کو کنکریہ مار کر پھر اس کے بعد چھٹے دن نکلیں اور کوشش یہی کریں کہ چھٹے دن بھی پانچوے دن وہی پر قیام کریں اور چھٹے دن جو ہے رمی کر کر پھر نکلیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ فرمایا کہ انسان جب جمرات کی رمی کرتا ہے ایک کنکری شیطان کو مارتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا ایک ایسا گناہ جو اس کو حلاق کر دینے والا ہو یعنی جہنم کے اندر داخل کر دینے والا ہو اللہ اس گناہ سے اس کی معافی فرماتے تو اس لئے یہ ہے کہ اکیس اللہ رب العزت ہمارے ایسے گناہ معاف فرمائیں گے ایک دن کی رمی تھوڑی سی مشکت ہے اس میں کوشش کریں کہ خود بھی اپنی ذات کے اعتبار سے کہ ہم جو ہے چھٹے دن جو ہے رمی کریں اور دوسروں کو بھی اس کی ترقیب دیں انشاءاللہ جو دوسرے عمل کریں گے اس کا ثواب بھی ہمارے کھاتے میں آئے گا تو اس لئے دوبارہ سن لیں سب سے پہلے اول جو ہے حج کا پہلا دن پانچ نمازیں اللہ توبہ کرنی اور دوسرے دن تین نمازیں عرفات میں پڑھیں گے اور وہاں پر بھی اللہ توبہ کرنی ہے اور دعائیں مغرب تک پھر مغرب کی نماز ادا نہیں کریں گے مزلفہ میں چلے جائیں گے وہاں پر ہم نے پہلے مغرب کی ایک آزان دیں گے مغرب کی نماز ادا کریں گے مغرب کے بعد پھر عشاء کی نماز پڑھیں گے اسی آزان سے پھر آزان کے بعد فارغ ہو کر پہلے مغرب کی سنت ادا کریں گے پھر عشاء کے سنت اور وطر ادا کریں گے یہ دو دن اور صبح وہاں سے ہم نے اسی کنکریاں اٹھانی ہے چنے کے دانے سے کے برابر ہوں کچھ تھوٹی بڑی بھی ہو جائے اور اسے چھوٹی بھی نہ ہو اور پھر اس کے بعد اب یہ کنکریاں اٹھا لی اب یہاں پر آرام کر لیں صبح فجر تک یہاں پر رہیں وہ کوف مزلفہ اس میں جو ہے وہ کوف مزلفہ کر کے اب ہم فجر کی نماز پڑھی اور مینہ میں چلے گئے اور مینہ میں جا کر ہم وہاں پر چار کام کرنے اب دوبارہ پھر تیسرے دن مینہ میں آگئے وہاں پر چار کام کرنے سب سے پہلا کام کیا ہے کہ جمرات کی رمی اور دوسرا کام کیا ہے کہ قربانی اور تیسرا کیا ہے حلق اور چوتھا جو ہے توافع زیارت اب یہ ہمارے تین دن اور چوتھے دن صرف تینوں شیطانوں کو کنکریہ مار پانچویں دن بھی تینوں شیطانوں کو کنکریہ مار نہیں ہے اگر تھکاوٹ زیادہ ہو گئی یا سمجھتے ہیں کہ بس تو پورٹل میں یا اپنی بیلڈنگ میں چلے ہیں کوئی مزائکہ نہیں لیکن پھر بھی کوشش کریں کہ اگر وقت ہے اپنے وقت کو قیمتی بنانا ہے تو پانچویں دن بھی مینہ میں گزاریں اور چھٹے دن کی رمی کرتے ہوئے واپسی چلے ہیں یہ ہمارا حاج ہو اللہ جللہ جلالو وامانوالو آپ کے حاج کو قبول فرمائے ہمیں بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے 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 مجھے